لگے ہیں اور یہ صرف یہ ایک مقام کی نہیں بلکہ شہر میں جا بجا تقریباً یہی صورتحال ہے جتنے بھی گنجان آبادی والے علاقے ہیں وہاں پر یہی صورتحال ہے ہر گلی ہر محلے میں جو ہے وہ جا بجا کچھرے کے ڈیر لگے ہیں اور اس گندگی اور غلادت کو صاف کرنے کا کوئی نظام جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اب سے تقریباً چار سے پانچ دن پہلے وزیرالہ سن سید قائم علی شاہ نے اس تمام تر صورتحال کا نوٹس لیا تھا اور شہر میں جو کچھرے کے ڈیر ہیں اس پر انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ تین روز کے اندر جو ہے شہرین تدامیوں کو ہدایت کی گئی تھی سختی سے کہ اس کچھرے کو جو ہے وہ صاف کیا جا اور بقاعدہ اس حوالے سے ایک خاص نظام جو ہے وہ ترتیب دیا جائے لیکن آپ کو بتاؤں کہ وہ نظام اور وہ دعوے اور وہ فیصلے جو ہے وہ ٹھنڈی مشینوں تک ہی جو ہے وہ محدود رہے ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کر جو ہے احکامات دیے گئے وہ وہی تک محدود رہے ان کا کوئی جو ہے وہ ان پر عمل نہیں کیا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں بھی کہ کس حساب سے یہاں پر کچھرے اور گندگی غلادت کے ڈیر لگے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جس علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں اگر میری بائی جانب میرے کیمرمن سلمان میں آپ کو دکھا سکیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک رہائشی علاقہ ہے یہاں پر بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ رہائش پدیر ہیں لیکن ان کے گھروں کے باہر لگے ان کچھرے کے ڈیروں کو سنے والا کوئی نہیں ہے کوئی نظام نے آپ کے لیے جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے اور یہی صورتحال تقریبا پورے شہر کیے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بلکل سنجیدہ نہیں ہے اس طرح کے گندگی اور کچھرے کے ڈیروں کو سنجیدہ نہیں ہے سندھ حکومت کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی ہے یہ کہنا ہے کراچی کے شہریوں کا جو کہ کچھرے سے شدید پریشانی کا شکار ہے